پاکستان میں چینی اور آٹے کے بہران پر انکوائری کمیٹی کی رپورٹ سے ایک نیا پینڈور آباکس کھل گیا ہے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے بلی تھیلے سے باہر تو آ گئی ہے مگر بلی کے گلے میں اب گھنٹی کیسے باندھی جائے خاص طور پر چینی کا معاملہ جس پر اس میں سب سے زیادہ فوکس ہے اس میں بڑی بڑی شخصیات کے نام آئے ہیں کہ یہ آخر اگر یہ فراڈ ہوا ہے سکنڈل ہوا ہے یا کوئی بہت بڑی گڑ بڑ ہوئی ہے تو وہ کس لیول پر ہوئی ہے کیونکہ اس کے مختلف پہلو ہے مثال کے طور پر پہلا پہلو یہ ہے کہ چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت کیسے بھی گئی یہ بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ یہ باقاعدہ ای سی سی سے اس کی مفتدہ ہوئی پھر یہ متعلقہ وفاری کی وزارت کے پاس گئی اور اس کے بعد وفاقی کابینہ نے باقاعدہ چینی کی ایکسپورٹ کی منظوری دی گویا کہ اس پورے معاملے کی پہلا مرحلہ یعنی کہ ایکسپورٹ وہ ای سی سی اور پھر مختلقہ وزارت اور کابینہ سے اس کی باقاعدہ منظوری ہوئی تھی اس کے بعد ہے معاملہ سبسیڈی کا یہ معاملہ پھر جب پہنچ گیا پنجاب میں تو وہاں باقاعدہ پنجاب کابینہ نے چینی برامت کرنے پر سبسیڈی کا اعلان کیا جو کہ آج کل سب سے زیادہ موضوع کا سب سے بڑا حصہ ہے کہ کس کو کتنی سبسیڈی ملی اور یہ بھی باقاعدہ کابینہ نے اس کا فیصلہ کیا تھا اور یہ فیصلہ کیا تھا پنجاب کی کابینہ نے جس کی سربراہی خود وزیرالہ عثمان بزدار کر رہے تھے اسی لیے عام خیال یہی ہے ماہرین وکلا اور دوسرے جو ایکسپورٹ سے وہ کہتے ہیں کہ اس تحقیقات میں وفاق اور وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کو شامل کرنا ہوگا کہ آخر کیا بنیاد تھی جس کی مناہ پر یہ ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی اور پھر اس کے بعد اس میں سبسیڈی کی گنجائش پیدا کی گئی جبکہ وفاقی حکومت نے خاص طور پر وفاقی کابینہ نے ای سی سی نے سبسیڈی کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ سبسیڈی دینے کی ضرورت نہیں ہے مگر اس کا اختیار انہوں نے سوبوں کو دے دیا تھا اور پنجاب نے اس اختیار کو استعمال کیا آج وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ وہ اس انکواری کمیٹی کی رپورٹ کے حوالے سے جو فورنسک لو نے آلٹ کرایا ہے اس کی رپورٹ کے وہ منتظر ہیں پچیس تارک کو یہ رپورٹ آئے گی اور اس کے بعد وہ اس سلسلے میں مزید ایکشن لیں گے اور بھرپور کارلوائی کریں گے عزم نال کیا آج وزیراعظم عمران خان نے آج پرائم نیسٹر آب پاکستان نے ایک دفعہ پھر کیبنٹ کو باور کروایا کہ پچیس اپریل کو کمیشن کی حتمی رپورٹ آنے کے بعد کمیشن کی ریکمینڈیشن کے مطابق نہ صرف آئین اور قانون کے مطابق ایکشن لیں گے ایک ایسا فول پروف ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار وضع اور مطارف کروایا جائے گا جس کے تحت آئندہ کسی کو بھی اس طرح کے مصنوعی بہران پیدا کر کے عوام کو مشکل سے دچار کرنے کی جرت اور ہمت نہ ہو سکے کمیشن کو ملنے والی جو دھمکیاں تھی اس کو جس انداز سے ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے وزیراعظم نے اس پہ سخت ناپسندید کی کا اظہار کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں ان اناثر کو خبردار کیا کہ اگر دوبارہ اس قسم کا کوئی عمل دھورایا گیا تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا انکوائری رپورٹ کی بنیاد پر شگر انڈسٹری پر الزامات کی بوچھاڑ ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور اس شدت سے پوچھا جا رہا ہے کہ جرم کہاں ہوا اور کیس کیسے بنتا ہے اہم بات یہ ہے کہ انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ پر الزامات لگائے ہیں سوالات بھی اٹھائیں لیکن ابھی فی الحال شواہد تو تفصیلی جواب نہیں دیئے ہیں یہ ثابت کھونا باقی ہے کہ کیا ملز نے باقاعدہ زقیرہ اندوزی سے قیمتیں بڑھائیں انکوائری رپورٹ کے بعد الزامات سامنے آئے ہیں کہ چینی کے ایکسپورٹ کے عرصے میں مقاوی مارکٹ پر چینی کی قیمت میں بارہ روپے کلو اضافہ ہوا شگر مل مالکان نے چینی کے ایکسپورٹ پر تین ارب روپے کی سبسلی کا فائدہ اٹھایا اور مقاوی مارکٹ پر بڑھنے والی قیمت کا بھی فائدہ ہوا تین ارب کی سبسلی میں جھانگیر تنین نے چھپن کروڑ وفاقی وزیر کسرب اختیار کے بھائی نے جن کا آر وی کے گروپ ہے اس نے پیتالیس کروڑ روپے حاصل کیے پاکستان میں ساٹھ فیصد شگر مل کے جو مالکان ہیں یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے جب ہم شگر کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ساٹھ فیصد شگر ملز ہے وہ ان کے مالک پاکستان کے سیاستدان ہیں یا بہت امپورٹنٹ سیاسی ان کا بیک گراؤنڈ ہے ان کے رشتدار یا ان کے فرنٹ مین ہیں جو یہ شگر ملز چلاتے ہیں پاکستان میں موجود ہوتے ہو یا آپوزیشن کی جماعتیں ہو ان میں چاہے وہ پی ایم ایل این کے شریف خاندان ہو پاکستان پیپلز پارٹی ہو جناب زرداری ہو ان کے دوست احباب ہو چاہے پی ٹی آئی کے خسرو برادران ہو چاہے پی ایم ایل کیو کے چودری برادران ہو چاہے ہمایو اختر برادران ہو چاہے جہانگی ترین سے پی ٹی آئی کے ہو یہ تمام لوگ چاہے وہ پی ایم ایل کیو کے ہو پی ایم ایل این کے ہو پیپلز پارٹی کے ہو پی ٹی آئی کے ہو اگر ان کا بزنس ہے تو سب سے زیادہ وہ لوگ شگر کا بزنس کرتے ہیں شگر کے وہ کاروباری لوگ ہیں آج ایف آئی کی انکوری کمیٹی رپورٹ میں شگر میز اسوسییشن کے دوہزار انیس کی سالان رپورٹ کا حوالہ دے کے بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں شگر انڈسٹری اور چینی کی قومی پیداوار میں اکیاساً اکیامن فیصد ادانہ داری چھے بڑے گروپس کی ہے جن میں پہلے نمبر پہ تقریباً بیس پیسد حصہ جانگیت تنین کے جے ڈی 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 ڈیڈی گروپ کا ہے یہ وہ گروپ ہے جو باقاعدہ سٹاک مارکٹ پر لیسٹڈ ہے اور اس کی تمام بکس ہو اوپن ہیں دوسرے نمبر پہ خسر و بختیار کے بھائی کا ار ویگ کی ایک گروپ ہے جس کا بارہ اشاریہ چوبئیس پیسد حصہ ہے اس کے علاوہ جو مویز گروپ ہے اس کا چھارہ شاریہ آٹھ فیصد ہے تانیان والا گروپ کا چھارہ شاریہ نو فیصد ہے اومنی گروپ کا تقریباً گیارہ فیصد حصہ ہے یہ سندھ کا گروپ ہے اور جناب شریف فیملی کا اب سگر ملز میں ساڑھے چار فیصد حصہ ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ زیادہ ہوا کرتا تھا دوہزار چھے میں بھی چینی کا بہران پیدا ہوا یہ پہلی بات نہیں ہے جس کے بعد دوہزار ساتھ میں ایک بڑا سٹیپ لیا گیا تھا اور پاکستان میں ایک کمپیٹیٹف کمیشن اور پاکستان کا قیام عمل میں لائے گیا تھا یہ ایک آزاد ریگلیٹری ادارہ بنائے گیا جس کے پاس عدالتی اخزائرات بھی تھے اور یہ ادارہ ملکی مجیشت کے مفاد کا تحفظ کرنا اس کی چارٹر میں تھا کمپنیوں کے مابین قیمت و متوازن پر نگاہ رکھنا زقیرہ دوزی پر نگاہ رکھنا اجارہ داری کو کنٹرول کرنا اور انڈسٹریز کو منگلت طریقوں سے فائدہ حاصل کرنے سے روکنا اس کا سب سے بڑا ایجنٹ تھا اور خاص طور پر کارٹلائزیشن چاہے وہ سیمنٹ کی ہو چاہے وہ فٹلائزر کی ہو چاہے وہ شگر کی ہو یہ اس ادارے کا سب سے اہم ذمہ داری تھی یہ پورے معاملے میں کس سے کہاں کوتائی ہوئی یہ پوچھیں گے اور اس کے لئے آج ہم نے دعوت دی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد مرزا جو سابق چیئرمن رہے ہیں سیکیورٹیز ایکسینج کمیشن آف پاکستان ایسی سی پی کے اور اس کے علاوہ جو کمپنیٹیو کمیشن آف پاکستان یعنی مسابقتی کمیشن بنا تھا اس کو بھی ہیٹ کیا جناب خالد مرزا نے اس لحاظ سے اس پورے معاملے کی پاکستان کی سب سے مستلط شخصیت ہے بہت بہت شکریہ خالد مرزا صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ پوری جو کہانی ہے یہ آپ کے سامنے ہے پورا معاملہ آپ کے سامنے ہے فرمائیے گا کہ آپ کو کہاں لگتا ہے کہ کہاں سب سے بڑی ویکنس ہے وہ کونسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو اس پوری جو اس دفعہ کا شگر کرائسس سامنے آیا ہے اس میں سب سے بڑی ویکنس آپ کو کہاں نظر آتی ہے دیکھیں جہاں تک اس چینی کا تعلق ہے یہ پاکستان میں اس کی نوعیت وہی ہے جو لیٹن امریکہ میں کافی کی ہے یہ ایک اس کی کوئی ایسی سیاسی کی قسم کی یہ مطلعہ ہے یہ کہ یہ جب یہ شگر مل سینکشن ہوئی تو زیادہ سیاسی بیسس پہ ہوئی جہ چلتی ہیں تو ان کو جو سپورٹ ملتی ہے وہ سب سیاسی پنیات پہ ہیں تو اگر آپ پاکستان میں جب میں نے اس کو دیکھا تھا شگر انڈسٹری کو یہ اب تکو دس سال چلے ہیں تو اس وقت کچھ سیونٹی ایٹ ملز تھی ان میں سے زیادہ جو تھے نا وہ پولٹیکل فیملی سے ان کا تعلق تھا تو ان میں سے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمیرشل بیسس کے اوپر زیادہ تر نہیں لگیں یہ جو ہے نا یہ ان کے نویت اور کے قسم کی جائے تو یہ جو بار بار شگر کی کوئی نے کوئی پرابلم آتی ہے یہ اس پہ میں بلکل حیران نہیں خالد بنیزا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہی وجہ ہے یہ جس بیسیف پولیٹیکل انفلونس کی آپ نے بات کی کیا یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس سٹرکٹ فارملائی نہیں ہے ہمارے پاس باقاعدہ حصول نہیں ہے میں نے آپ سے ایک بڑی کہ ہمیں نہیں پتا کہ کم ہمیں شگر کی ایک سپورٹ کی اجازت دینی ہے کس وقت ہمیں سبسیڈی دینی ہے وہ کس وقت دینی ہے کس انداز سے دینی ہے اس کے کوئی ریجڈ ہمارے پاس اصول موجود نہیں ہے اس وجہ سے اس میں کنفیوشن رہتا ہے جب بھی آپ اس قسم کی بات کریں کنسیشنز کی سبسیڈیز کی اس قسم کی چیز تو اس میں ہمیشہ ایک اپنین آ جاتی جب اور اس میں جو ہے نا یہ اس کو آپ کوئی حتمی بات اس کے اوپر نہیں کر سکتے اس کے اوپر کو پولیسی بل بنانا بھی مشکل ہے آپ کو تو چاہیے اگر آپ واقعی بلیو کرتے ہیں مارکٹ میں تو مارکٹ فورسز کو استعمال کریں آپ ان کو کہیں ہاں بھئی آپ جو چاہے وہ چینی ایمپورٹ کرے جو چاہے چینی ایکسپورٹ کرے جو چاہے بنائے جو چاہے نہ بنائے اور بازار میں اس کی قیمت فکس ہوئے تو اگر آپ چلیں مارکٹ کی اصولوں پہ تو پھر یہ جو کاف اور اگر کوئی ملز وہ یوں نو ڈینک رپٹ ہو جاتی ہیں ان کا دیتے والیا ہو جاتا ہے تو ہوئے تاکہ یہ تو مارکٹ ہے تو اس میں سے سفائی ہو جائے گی خالید بریجا صاحب اس میں ہم ایکسپورٹ رسٹرکشنز تو لکھے نا امپورٹ امپورٹ ایکسپورٹ کے جو شگر کے جب بات ہم کر رہے ہیں تو اس کے تو ہمیں پیرمیٹر سیٹ کرنے ہوں گے کہ کب ایکسپورٹ کی جا سکتی کب اپورٹ باقی فری مارکٹ ہم ہم میں بلکل نہیں میرا تو نظریہ یہ میں نے 2009 میں جب چیف جسٹس چودری نے مجھے کہا تھا کہ شگر کی پرائس کو دیکھوں اس پر میں ریپورٹ کروں تو میں نے اس میں جو ان کو جو دی تھی ریپورٹ اس میں میں نے چند باتیں ان کو کہیں تھی ساری شگر انڈسٹری کے بارے اور وہ بیسکلی یہی تھا کہ یہ جو ویسٹڈ انٹریسٹس ہیں میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا یہ برے اچھے میں یہ بات نہیں کر رہا یہ یہ ایک ہمارا جو طور طریقہ ہے طرز ہے اسی کے مطابق یہ میلز سینکشن ہوئی ہیں اور یہ چل رہی ہیں مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ان میں چند ایسی میلز ہیں جو بڑی پروفیشنل ہیں اور ورل کلاس ہیں یہ پلیز آپ آپ یاد اور وہ بھی جو ہیں مثلا میں آپ کو بتا دوں جس کے بڑا بڑا نام آ رہا ہے میں میرا میرا کو وہ جاننے والا نہیں ہے نہ کوئی میرا آ دوست ہے نہ رشتے دار ہے نہ نہ کوئی کوئی بہت کم میں اس کو شاید میں ملا ہوں دو چار دفعے وہ وہ بھی بڑے سنسری کے طور پہ یہ جو جھانگیر ترین صاحب کی جو مل ہے یہ تو واقعی ورل کلاس ہے اس میں تو اس میں تو کوئی شک کو شبہ ہی نہیں تو ایمین یہ ایک مل ہے جس کی جس کی پروڈکشن ہر چیز جو ہے وہ اس نے بالکل سے اور یہ مل شروع کی تھی سیاست سے اسے آنے سے بہت پہلے جہاں تک مجھے علم ہے تو ہم نے گھڑے گھوڑے کو مطلب ایک بات میں ہمیں نہیں لینا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی کہ اول تو اس کا جو ہے نا جو سارا جو اس 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 انڈسٹری کا باقی اس انڈسٹری کو چھوڑے ساری انڈسٹری ایسی ہیں آپ یہ ٹیکسٹائل کو تک لیں تو وہاں بھی آپ کو اسی قسم کی چیز ملے گی تو اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر کرنا ہے ان انکوائری سے کچھ نہیں ہوتا یہ جو انکوائری رپورٹ بتیس سفے کی جو میں نے شگر کی یہ سچی بات ہے اس میں کچھ نہیں ہے اس میں تھوڑی سی پگڑی کچھ مزاقہ خیز باتیں ہیں باقی کچھ کچھ یونو فیکٹس ہیں this is not worth anything پتہ نہیں وہ کیا فرنزک رپورٹ آئے گی پچیس اپریل کو مجھے تو سامجھ نہیں آتی تاکہ وہ کیا چیز کیا فرنزک ایویڈنس لیں گے کہاں سے اسے سے لیں گے یہ جو بات ہے اس رپورٹ میں خالد مرزا صاحب آپ کے نزدیک یہ جو انویسیگیشن رپورٹ ہے اس کی کوئی worth نہیں ہے اور اب اگر بسال کے طور پر ٹرائم مینسٹر دل سے چاہے کہ اس معاملے کو ونس فور آل سیٹل کر دیں تو آپ ان کو ایڈوائز کریں کہ ونس فور آل سیٹل کرنے کا مختصر فارمولیا کیا ہے اس میں ہم سب ذمہوار ہیں آپ کو حکومت دونوں حکومتیں ہم لوگ سب اس میں ذمہوار ہیں تو اس کرنر یہ کوئی فورنزک فورنزی سے ان کو ان کو کچھ نہیں ملے گا جہاں تک میں جانتا ہوں اور یہ جو جہاں پہ ایک غیر قانونی بات نہیں ہے اس رپورٹ میں مجھے ایک نہیں ملی اور میں آپ کو مزاکہ خیز بات بتاؤں ایک چیز کو اس رپورٹ میں کہا ہے absolutely illegal انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا اور وہ پتا ہے کس اس کو لفظ استعمال کیا سٹے کا اور یہ کہا ہے کہ یہ جو ملز جو فارورڈ بیشتی ہیں شوگر اپنی اور جب وہ فارورڈ کی ڈیٹ آتی ہے تو اگر وہ چینین دینے لینے کی بات نہیں ہوتی اور ڈیفرینشل پہ اگر فیصلہ ہوتا ہے جو عام کمیرشل اقتصادی چیز ہے common چیز ہے مطلب وہ اس کو ہیج کرتی ہیں اپنی اپنی سیل کو تو یہ کہتے ہیں یہ تو absolutely illegal ہے جب یہ ان کی سمجھ ہے تو وہ کیا آگے آگے لے لے کر جائیں گے کونسی فورنزک evidence نکالیں گے کوئی تھوڑی سی ہمیں سوچنا چاہیے یہ مجھے یاد آ رہا ہے ہندوستان میں حریش میتا کا جو کیس تھا آپ کو پتہ نہیں یاد ہو یا نہیں ہو تو اس کو prosecutor کیا جب وہ prosecutor اس سے کوئی سوال پوچھتا تھا تو وہ حسنے لگتا تھا زور زور سے تو جج نے کہا بھئی تم حسنے کیوں ہو اس نے کہا مزاق میں نہیں کر رہا یہ کھا کھا کر رہا ہے تو prosecutor یہی نوعیت ہے اس اس ریپورٹ کی بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جناب خالد مرزا بہت ہی مستند پاکستان کے پروفیشنل سابق چیئرمن ایسی سی پی سابق چیئرمن کمپیٹیٹیف کمیشن آف پاکستان ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ریپورٹ مزے کا خیز ہے اس میں کوئی چیز ایسی سابق نہیں آ رہی جس کو کہ ہم کہیں کہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے یا کوئی بہت بڑا جرم کیا گیا ہے انہوں نے خاص طور پر بعض بلکل سپیسیفک چیزیں دی ہیں انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں اس اس کو فری مارکٹ میں شگر کے ٹریٹ کو دینا ہوگا اور اس سلسلے میں جو پرانی مستیکس ہیں ان کو اسی صورت میں اس کو فکس کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس کو فری مارکٹ میں دے ہو ان کے نزدیک یہ پورا معاملہ جو ہے وہ ایک مزکہ کیس صورتحال ہے ان کے نزدیک اس میں کہیں پہ جرم کی کوئی کیفیت نظر نہیں آ رہی ہے جس پر مزید بات کرتے ہوں اور اس کی باقاعدہ قانونی اور جو اس کی لیگل پوزیشن ہے وہ ہم جانیں گے اس کے لیے ایک بار پھر ہم نے دعوت دی ہے ازرائے کرام ہمیں جوائن کریں جناب بارسٹر آبید زبیری پاکستان کے ناور سینئر ماہر آئین و قانون ہیں بارسٹر آبید زبیری صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے ابھی ہم خالد مرزا صاحب سے بات کر رہے تھے ان کے نزدیک تو یہ جو ایف آئے کی رپورٹ آئی ہے یہ ایک ریڈکیولس رپورٹ ہے انہوں نے بہرحال اپنی بات کی ہے لیکن ہم اس کو میں اپنے طور پر اور ہم بہت سے لوگ اس کو از این انڈیپینڈنٹ اوبزیوٹ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس رپورٹ سے ہم یہ جانے کہ کہاں پر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہاں پر کوئی کرپشن کی چیز انہوں نے سائٹ کی ہے یا کہاں پر کوئی فراڈ ہوا ہے آپ کے نزدیک کے اس رپورٹ کی کیا ورد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم شکریہ کامران صاحب دیکھئے دو تین چیزیں غور کرنے پڑی نیچری خالد مرزا صاحب ایکسپرٹ تھے انہوں نے اپنی اپینینڈیز رپورٹ کے بالے ہیں اور رپورٹ ایک رپورٹ ہے اس کا حتمی فیصلہ قانون ہی کرنا ہے کہ اس کی اس سے کیا مختص ہے سب سے بڑی بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں جو شگر جو ہے انڈسٹری ہے شکر کی وہ کنٹرول ہوتی ہے شگر کے ان کنٹرول ایکٹ انیس سو پچاس کا واحد انڈسٹری ہے جس کے اندر ایک ایکٹ ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شگر ملز جو تھی وہ لگا کرتی تھی اسے ایریا میں وہاں وہ پابند ہوا کرتی تھی کہ اس علاقے کے جو جو گنہ ہے اس کو گنہ کو خریدیں اور اس سے اپنی شگر پروڈیوز کریں لیکن ارسی کے دہائی میں اس کے بعد یہ پولٹیکل انفلونس جب آنا شروع ہوا اور پولٹیشنس نے اپنی ملز لگانی شروع کی تو انہوں نے اس قانون کو کو وائلیٹ کیا وائلیٹ کرنا شروع کیا گیا اور اس کو پھر مختلف علاقوں سے گنہ اپنے پروڈیوز کرنے کے لیے لینا شروع کیا تو یہاں آکے سب اشوق ہوا اور خالی مزدہ آپ صحیح فرما رہے تھے کہ جب تب پولٹیکل انفلونس اس میں آیا ہے اس کی وجہ سے یہ ساری مشکلات سے شروع ہوئیں تو اب یہ دیکھنا ہوگا یہ اس ایکٹ کو رکھنا ہے یا اس کو فارغ کرنا ہے اگر فری مارکٹ کو آپ کو دینا ہے کہ سپلائی ڈیمانڈ کی اوپر یہ چلے گا ماتنہ تو پھر یہ ایکٹ کو بھی آپ کو ریپیل کر ریپیل اس کو ختم کرنا ہوگا تو یہ چیزیں مکننہ کو دیکھنا ہے پارلیمنٹ کو دیکھنا ہے کہ اس کو اس کو رکھنا ہے یا نہیں تاکہ اس سے جو ابہام ہوا ہے اور جو فری مارکٹ کمپیٹیشن کو ختم کیا گیا اس کو اس کو دیکھیں یہ نمبر ون بات اب آئی آپ نے جو بات کی اس کے اوپر کے یہ جو ریپورٹ آئی ہے دیکھیں ریپورٹ جیسے میں نے کہا اس کا حتمی فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے یا فرانزک فرانزک ریپورٹ جو پچیس اپریل کو آئی گی اس میں اس کے بعد فیصلہ ہوگا لیکن پھر بھی نیچری دوسری سائٹ کو سنے بغیر اور ان کا ان کی بات ان کی رائے لیے بغیر یا ان کی ان کو موقع دیے بغیر یہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ایس سچ نہیں ہوگی نیچری پرائیم منسٹر وزیر آزم یا ان کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ اپنی ثواب دید کے حساب سے کریں گے لیکن قانون کے حساب سے کریں گے لیکن جو اشتری ایشو ہے جو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ سبسیڈی جو دی گئی دیکھیں سبسیڈی تو ہر ملک میں مختلف چیزوں پر دی جاتی ہے بجری پہ سبسیڈی ہوتی ہے آٹے پہ ہوتی ہے مختلف چیزوں پہ سبسیڈی جاتی ہے اس کا مقصد جو ہوتا ہے کہ عوام تک غریب عوام تک یا لوگوں تک ایک ریٹ پہ ملے یہاں پیسہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گننے کا جو کاشتکار ہے اس کو بھی پیسہ صحیح ملے آپ کو یادو کہ دو ہزار انیس پہ یہ اتنا جھگڑا پڑا اور پیمنٹس نہیں ہوئی کہ یہ جو کاشتکار تھے ساڑھے سڑکوں پہ آگئے ہائی ویس بلوکی ہے یہ دو ہزار انیس میں یہ بات ہوئی اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ دیکھیں کیا پرابلم کیا آتی ہے پرابلم یہ آتی ہے کہ جو جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں یہ جو مینوفیکچرز ہیں یہ ان کو پروڈیوس کرتے ہیں وہ گننٹ سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں سپورٹ کریں اگر آپ سپورٹ کریں نیچری ہمارے پر ایکسیس شگر ہے اگر آپ یا تو اس کو اپنے پیسوں سے اٹھائیں یا ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیں گونمنٹ کہتی ہے کہ جی ہمارے پر پیسہ نہیں ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی پھر ہمیں ایکسپورٹ کرنے دی جائے تو وہ ایکسپورٹ کہتے ہیں ایکسپورٹ مارکٹ میں جب وہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں انٹرنیشنال مارکٹ میں پرائسز کم ہیں آپ ہمیں سبسیڈی دیجئے تاکہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکے تو گورمنٹ نیچے اور یہ سبسٹی دنیا بھر میں دی جاتی ہے جیسے انہوں نے آئی کوفی کے ایگزامپل دی تو مطلب اپنی مارکٹ کو انٹرنیشنل کرنے کے ساتھ یہ حدہ ہے ابن سبیریم توہالی صاحب ہمارے یہ بھی ہمارے ہمارے ہمیں جیسے ہم ایکسپورٹرز کو ہم نے ان کو کہا ہے الیکٹریسٹی تیریف ان کا تیگہ کر دیا ہے بہت سستہ ہوگا ان کو قرض سستے ملیں گے وہ ہو گیا ہے ہمارے اور بھی کئی 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 انڈسٹریز ہے باقاعدہ ہمیں شخص عوام کی بات نہیں کر ہم انڈسٹریز کو بھی ہم دیتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس معاملے کے اندر وفاقی کابینہ نے ای سی سی کے کہنے پر ایکسپورٹ کی اجازت دی اس کے بعد وہ معاملہ اجازت دینے کے بعد ایکسپورٹ کا مرحلہ ہو گیا پھر انہوں نے کہا کہ اس کے آگے کا فیصلہ صوبہ کرے پھر یہ پنجاب میں گیا پنجاب کے وزیراعہ نے اس کی کابینہ نے کہا کہ ہمیں اس پر اتنی سبسیڈی دینی پڑے گی کیونکہ گروہر کو جو ہمیں دینی ہے وہ اس لیے ہمیں یہ سبسیڈی ہم دیں گے جیسے پہلے پاکستان میں دی گئی وہ سبسیڈی دی گئی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مل مالکان ہیں جنہوں نے یہ سب حصے میں حصہ لیا انہوں نے جرم کیا کیا ہے دیکھئے میرے خیال سے جرم آپ کو جرم جو دیکھنا ہے جو جرم اگر ہوا ہے دیکھئے سبسیڈی دینا انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا کاشکار کو پیسے دینے کے لیے گرمنٹ کو سپورٹ کرنا انڈسٹری کو اس میں کوئی جرم نہیں ہے خامہ خانہ کیونکہ ایک بڑے صاحب جن کا نام لیا گیا جہانگی ترین صاحب ان کا کیونکہ وزیراعظم سے کافی درینہ تعلقات تھے ان کے خاص رفاقہ میں سے تھے ان کو لے کے ہر چینل ان کی پگڑی اچھال رہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو ان پر الزام ہے یہ وہ صحیح ہے الزام یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے سبسیڈی لی آپ نے انٹرنیشنلی ایکسپورٹ کی کیا آپ کے پاس ایکسیس شگر تھی نمبر ون اگر ایکسیس نہیں تھی تو پھر یہ ایکسپورٹ کیوں کیوں دیکھیں جو اگر جرم ہوا ہے جرم یہ ہوا ہے کہ لوکل مارکٹ میں پرائیس کیوں بڑی یہ جرم ہے کہ مطلب کہ کیا ہے اس سبسیڈی دینے سے ایکسپورٹ کرنے سے یہ جو قیمت بڑی اور عام آدمی کو اتنی مہنگی جو آپ نے فرمایا ابھی شروع میں بارہ روپے زیادہ دینی پڑی کیا اس کے پیچھے کوئی مہرکات تھے کیا یہ مل مالکان نے اس کے اندر کوئی گیم کیا ہے کہ انہوں نے ایکسپورٹ بھی کی اس میں پیسے بھی کہا ہے نیکچہ پیسے پاکستان کو ملے نیکچہ فورا ایکسچینج کمائے ہوگا ہمارے ملک نے اس کی وجہ سے لیکن اگر قیمت یہاں بڑی ہے لوکل مارکٹ میں تو اس کی وجہ سے یہ بڑا ایپورٹن بات ہے کیونکہ یہاں تو صرف یہ اس کو لیشنگ کی جاری ہے کہ اتنی سبسیڈی دی جہاں گی تنگ کو چمون کروڑ بلے اس کو تیس کروڑ بلے جبکہ وہ مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو حکومت نے دی حکومت نے ایکسپورٹ کی اجازت دی سبسیڈی پنجاب حکومت نے دی اب دوسری بات جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی ہے کہ بھائی شگر کی قیمت بڑی کیسے کیا اس میں کوئی جرم سرزد ہوا کیا جان کے ان ملوں نے اپنی زخور اندوزی کی اور قیمت بڑائی وہ ثابت کر دیں وہ پھر جرم ہیں جی وہ ہے دیکھیں اگر زخیر اندوزی کی دوسری بات جو بڑی امپورٹن بات ہے کیا آیا یہ ایکسپورٹ ہوئی ایکسپورٹ ہوئی بھی ہے یا نہیں یہ دو چیزیں دیکھنی ہیں جس پہ فرینزک رپورٹ آنی ہے کہ یہ لوکل مارکٹ میں قیمت کیوں بڑی کیا اس کے پیچھے کوئی جرم ہے اس کو مارکٹ کو منیپلیٹ کیا گیا اس کو دیکھنا ہے اور دوسری کیا ایکسپورٹ ہوئی کیونکہ دیکھیں اگوانستان میں ایکسپورٹ جو ہوتی ہے وہ میرے خواہد سے بیل اپ انٹری لیڈنگ اس پہ نہیں ہوتی ہے وہ کیش کی بیسیس پہ ہوتی ہوگی تو وہاں دیکھنا ہے کہ یہ پیپرو پہ ایکسپورٹ ہوئی ہے یہاں واقعی ایکسپورٹ ہوئی یہ دو چیزیں دیکھنی ہیں اگر یہ دو چیزوں کی رپورٹ آ جائے یا اس پہ انویسٹیگیشن پہ کوئی رپورٹ آتی ہے تو پھر آپ کے ان لوگوں کے خلاف کیس بنتا ہے لیکن اس کو پھر بھی ثابت عدالت میں ہی کرنا پڑے گا میرا یہ بیو ہے کہ جس طرح سے بات ہو کے سب کی اتنی بیزتی معاف کر میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو اس کا پوائنٹ او بیو سنیں بغیر اس کو آپ نے اس کی پگڑی اچھال دی اس کی عزت بیزت تین دن سے چار دن سے جب سے ہی رپورٹ آئی ہے اس کے بعد سے ان لوگ ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے کہ چھپن کروڑوں نے لے لیے فرانیوں کتنے ہیں لیکن یہ گورنمنٹ نے ان کو دیا اور کابینہ نے اپروف کیا ہے تو اس میں اگر دیا گیا ہے تو کیا کابینہ کو غلط رپورٹ دی گئی اس میں بیروکریٹ شامل تھے کیا انہوں نے وہ رپورٹ غلط دی اور اگر ان کو رپورٹ دی تو پرائیم منسٹر اور کابینٹ نے کہا کہ سامنے صحیح فیکٹ رکھے گئے یا نہیں کیا ان کو بھی مزگائیڈ کیا گیا ہے یعنی یہ ساری چیزیں آنی چاہیے سامنے پھر عوام کے سامنے پھر اس پر بات ثابت ہوگی کہ کیا یہ کوئی جرم ان لوگوں نے کیا یا نہیں ہے صرف یہ جیسے خالد مرزا صاحب نے فرمایا کہ ان کو حسیح آریے اس رپورٹ کو پڑھنے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ نیچری ایک رپورٹ ہے اس کے ایک پوائنٹ او ویو ہے اور یہ نیچری انویسٹیگیشنرز تھے اچھے انویسٹیگیٹرز ہیں باجزیا صاحب وغیرہ سارے لیکن دیکھنا ہے کہ ان کے ٹرمز آف ریفرنس کیا تھا کیا انہوں نے یہ چیزیں ساری مدے نظر رکھے اور پھر فرانزک ایڈٹ کے بعد کیا رپورٹ آتی ہے ان سب کو مدے نظر رکھے پھر کوئی ہم حتمی فیصلہ کر سکتے ہیں یقیناً بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب عابد زبیری ایکسپرٹ اپینین دے رہے تھے پاکستان کے بہت ناؤور سینئر قانوندان ہیں